بسم اللہ الرحمن الرحیم بیرے دوستو اسلام علیکم آٹوکیڈ لسپ کی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم پوائنٹس ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے آٹوکیڈ لسپ کے ساتھ کنٹوئر ڈراغ کریں گے اور ان کنٹوئر کے اوپر لیبل شو کریں گے سلطے ہیں اپنے کام کو سٹارڈ کرتے ہیں میں نے کچھ پوائنٹس ڈیٹا سائٹ سے دور سٹیشن کے ساتھ کلیکٹ کی ہوئے میں نے اپنی ویڈیسٹ آپ پر کاپی کر کے رکھی ہوئی ہے اپنی اس ویڈیو کو آٹوکیڈ پر اوپن کر رہا ہوں یہ پوائنٹس میں نے سائٹ سے کلیکٹ کی ہوئے ہیں جن کی ایکس وائی زیٹ پوزیشن تینوں میں نے ریکارڈ کی تھیں یعنی کہ اس پوائنٹس کی اسٹنگ ناردنگ اور ریلیویشن تینوں میں نے سائٹ سے کلیکٹ کیے ہوئے ہیں تو وہ ایک پوائنٹ کی پراپرٹیز چیک کر لیتے ہیں تو یہاں جو میٹری میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایکس وائی زیڈ تینوں اس پوائنٹ کی پوزیشن شو ہو رہی ہیں ویسے تو ہم کنٹورڈ رہ کرنے کے لیے سیول 3D سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں لیکن جن دوستوں کے پاس سیول 3D نہیں ہے وہ سیمپل آٹو کیڈ میں ان لسپ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے کام کو ہیزی بنا سکتے ہیں میں نے اپنے لسپ اپنے کمپیوٹر میں کاپی کر کے رکھے ہوئے ہیں تو اپلوڈ کمانڈ لینے کے ساتھ میں اپنے جنریٹ کنٹور کے لسپ کو لوڈ کر لیتا ہوں لوڈ کرنے کے بعد ہم نے کمانڈ بار میں اس کی شارٹ کی انٹر کرنی ہے اس کی شارٹ کی ہے سی او این ٹی آر شارٹ کی انٹر کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک نئی ونڈو اوپن ہو جائے گی جس میں ہمیں سب سے پہلا آپشن نظر آتا ہے جنریٹ پرام سی ایس وی فائل اگر ہمارے پاس سی ایس وی فائل ہے تو اس کے ذریعے سے بھی ہم کنٹور ڈرہ کر سکتے ہیں تو میں نے آر ریڈی پوائنٹ ایمپورٹ کی ہوئی ہے اس لیے سی ایس وی فائل سکیے ضرورت نہیں ہے جنریٹ کنٹور لائن کے باکس کو چیک کریں گے تو ہمارے پاس مائنر کنٹور انٹرول اور میجر کنٹور انٹرول کو سیلیکٹ کرنے کا آپشن آن ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہم اپنے ان میجر اور مائنر کنٹور انٹرول کے کلر کو چینج کر سکتے ہیں میں میجر کنٹور کو گری کلر دے رہا ہوں اور مائنر کنٹور کو گرین کلر دے رہا ہوں آپ اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی کلر دے سکتے ہیں اس کے بعد اوکے بٹن پر کلک کریں گے تو کمانڈ بار میں ہمارے سامنے سیلیکٹ اوبجیکٹ کا میسج شو ہوگا تو آپ اپنے ریکوارمنٹ کے مطابق اگر سب پوائنٹ کو سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب پوائنٹ کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی اپنی مرضی کے مطابق تھوڑے سی پوائنٹ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اپنے تمام بیٹر کو سیلیکٹ کرنے کے بعد انٹرول کی پریس کروں گا تو آٹوکیٹ کے رائٹ بارٹم کارنل میں ہمیں ایک بار شو ہو جائے گی جو کہ ہماری پراسیسنگ کا ثبوت ہے تو یہ بار کمپلیٹ ہونے کے بعد ہمارے کنٹورڈ را ہو جائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری کنٹورڈ لائنز را ہو چکی ہے ہماری یہ کنٹورڈ لائن ٹرائنگلیٹشن میتھر کے ذریعے را ہوئی ہے اس لئے ہمیں ٹرائنگلز بھی شو ہو رہے ہیں کسی ایک ٹرائنگل کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم رائٹ بٹن پر کلک کرتے ہوئے سیلیکٹ سیمیلر کو سیلیکٹ کریں گے تو ہماری تمام ٹرائنگل سیلیکٹ ہو جائیں گی اس کے بعد ہم اپنی ٹرائنگل کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو ابھی ہمیں ٹرائنگلز ڈیلیٹ ہونے کے بعد ہماری کنٹورڈ لائن نظر آ رہی ہیں کنٹورڈ لائن را ہونے کے بعد ہم دوبارہ سے اپلوڈ کمانڈ لیتے ہوئے اپنے دوسرے لیپس کو اپلوڈ کریں گے لیبل شو کرنے کے لئے کنٹور ویلیو لیبل سیلیکٹ کرنے کے بعد اب میں دوبارہ سے اس کی لیبلنگ کے لئے شارٹ کی انٹر کر رہا ہوں سی وی ال سی وی ال انٹر کرنے کے بعد آپ کمانڈ پار میں دیکھ سکتے ہیں ہمیں فور آپشن مل رہے ہیں ہم سب سے پہلے پک والے آپشن کو سیلیکٹ کرنے کے لئے پی انٹر کریں گے پی انٹر کرنے کے بعد ہمیں ٹیکسٹ ہائٹ کو آپشن ملتے ہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی ٹیکسٹ ہائٹ دے سکتے ہیں میں وان انٹر کرنے کے بعد اب اپنے کسی بھی جگہ کو پک کرتا ہوں تو وہاں مجھے اس جگہ کا کنٹور لیبل شو ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اس کنٹور کا لیبل ہمیں شو ہو رہا ہے جو کہ 82.00 آ رہا ہے پک والے فسٹ آپشن کے ساتھ آپ مختلف جگہ پر جا کر اپنی مرضی کے مطابق پوائنٹ پک کریں گے تو وہاں آپ کا کنٹور لیبل شو ہو جائے گا بارہ سے cvl شاٹ کی انٹر کرنے کے ساتھ ہم اپنی کمانڈ کو ایکٹیب کر لیتے ہیں اب ہم چلتے ہیں دوسرے آپشن کے طرف start to end جس کے لئے ہم نے se انٹر کرنا ہے تو دوسرے آپشن کے ساتھ ہم اپنی کسی بھی کنٹور لائن کے start اور end پر لیبل شو کر سکتے ہیں تو میں یہاں کسی ایک کنٹور لائن کو سیلیکٹ کر کے اس کے start اور end پر لیبل شو کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اپنے اس کنٹور لائن کو سیلیکٹ کر لیا ہے انٹر کی پریس کرنے کے بعد اس کے start پر 94 اور اسی کنٹور لائن کے end پر ہمیں لیبل شو ہو رہا ہے پھر سے اپنی کمانڈ کو ایکٹیب کرتے ہوئے اب ہم چلتے ہیں third option کی طرف fence کے لئے ہم نے f انٹر کرنا ہے اس کے بعد text hide سیلیکٹ کرنی ہے text hide آپ اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی دے سکتے ہیں اب ہم کسی بھی جگہ پر اپنی لائن ڈرا کریں گے تو اس لائن کے ساتھ جتنے بھی ہمارے کنٹور لائن انٹرسیکٹ ہو رہے ہوں گے اس جگہ پر ہمیں لیبل شو ہو جائیں گے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی کنٹور لائن میری fence لائن کے ساتھ انٹرسیکٹ ہو رہے تھے اس جگہ پر مجھے لیبل شو ہو چکے ہیں پھر اسے کمانڈ ایکٹیب کرتے ہوئے اب ہم چلتے ہیں اپنے پورت اپشن کی طرف انٹرول انٹرول کے لئے ہم نے آئی انٹر کرنا ہے اس کے بعد اپنی ٹیکسٹ ہائٹ دینی ہے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کے بعد ہمیں انٹرول ڈسٹنس دینا ہے اب ہم نے اپنی کنٹور لائن کے اوپر مختلف جگہ پر لیبل شو کرنے ہیں اس لئے ہمیں ایک لیبل سے دوسرے لیبل کا انٹرول ڈسٹنس دینا ہے تو میں 30 انٹرول کرنے کے بعد اپنے کنٹور لائن کو سلیک کروں گا تو ہر 30 میٹر کے اوپر ہمارے اس کنٹور لائن کے اوپر لیبل شو ہو جائیں گے آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق کچھ بھی انٹرول ڈسٹنس دے سکتے ہیں میں دوبارہ سے آپ کو انٹرول ڈسٹنس کم کر کے ایک بار پھر سے دوسرے کنٹور لائن پر لیبل شو کر کے دکھا رہا ہوں اس بار میں 5 انٹرول کر رہا ہوں لیبل ایک دوسرے کے بہت قریب شو ہو جائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ اپنا انٹرول ڈسٹنس اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق دے سکتے ہیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیک آن ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئے ویڈیو کے نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکے شکریہ